موسیقی موسیقی آداب ناظرین آوام ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے محمد نعیم قمر آئیے سب سے پہلے سننے کی سادت حاصل کریں گے حدیث مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو اسیق عادی رضی اللہ تعالیٰ سے روایہ تھی کہ ایک وقت جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں حاضر تھے بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص آئے اور انہوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ کیا میرے ماں باپ کے مجھ پر کچھ ایسے بھی حق ہے جو ان کے مرنے کے بعد مجھے ادا کرنے چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ان کے لیے خیر و رحمت کی دعا کرتے رہنا ان کے واسطے اللہ سے مغفرت اور بخشش ماننا ان کا اگر کوئی اہد موہدہ کسی سے ہو تو اس کو پورا کرنا ان کے تعلق سے جو رشتے ہو ان کا لحاظ رکھنا اور ان کا حق ادا کرنا اور ان کے دوستوں کا اکرام و احترام کرنا خبروں کے آگاستے کب نظر دالتے ہیں ہیڈلائنس پر این ارسی اور ان پی آر ایک ہی سکے کے دو روخ این پی آر کے ذریعے این ارسی کا ڈاٹا جمع کیا جا رہا ہے جیزیدیدگان نظامباد میں پروزوں جلسے سے بہرشتر اصد ادنویسی کا بے باق کتاب کیا تم ہندوستانی ہو کیا تم این ارسی اور سی اے کے خلاف ہو اگر ہو تو اپنے سیلپون کی تاچ روشن کرو اور میری بات کا جواب دو بہرشتر اصد ادنویسی کا ہزاروں کے مجمع سے سوال کئی ٹرچیں ویر اوشن بودن میں سی اے اور نرسی کے خلاف ایک زبرتس احتجاجی ریالی حضور و افراد نے ریالی میں حصہ لیا حصہ ریالی میں بودن ایمیل شکیل آمیر کے علاوہ کئی علماء و قائدین چارکتے میری لانچ پر سے گزر کر ہی دیاست تلنگانہ میں نرسی کو لاغو کیا جا سکتا ہے ایمیل امیل شکیل آمیر کا جذباتی ہو بولولا انگیز کتاب وہ بودن میں تاریخی ریالی کے بعد جلسے سے مقاتب دے اب خبریں تفصیل سے ساروں کے سمندر کے درمیان بہرشتر اصد ادنویسی کی بے باگ گرج نرندر موڈی کون ہوتے ہیں کہ وہ ہم سے ہماری شہریت کا ثبوت مانگے ان کو یہ حق آخر کس نے دیا ہے بہرشتر اصد ادنویسی نے مزید کہا کہ ین پی آر اور انرسی ایک ہی سکھے کے دو روخ ہیں اس پر ہمالاوری تلنگانہ میں روکی جائے گی ایک انخلاف نظر آتا ہے یہ میں نہیں کہتا یہاں جمع سر بولتے ہیں جہاں عیدگاہ جدید میں کل جماعتی مرکزی جلسے ہام میں سی اے اے اور انرسی کے خلاف احتجاج کے لئے عوام کا ایک زبردست حجم چمع ہوا تھا حد نظر سر ہی سر نظر آ رہے تھے جو اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ ہماری مرضی کے خلاف ہمارے سنوں پر کوئی بھی خانون جو کہ دستور کے مغائروں ہمارے سروں پر مسلط نہیں کیا جا سکتا اس عزیم الشان احتجاجی جلسے ہام میں صدر مجلیز بیرشتر اسدودین اویسی ایمپی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی جن کی ایک جھلک دیکھنے کے لئے لوگوں بالخصوص نوجہانوں کو بے قرار دیکھا گیا اس جلسے کے دیگر اہم شرکہ میں امیر حلقہ جماعت اسلامی تلنگانہ حامد محمد خان صدر جمعیت علماء ارشد مدنی گروپ مولانا غیاس ریمانی صدر جمعیت علماء محمود مدنی گروپ حافظ پیر شبیر احمد رکن اسمبلی بودن محمد شکیل امیر رکن اسمبلی اللہ ریڈی سرندر ریڈی چیئرمن بیٹ کو یسے علیم مولانا حسام الدین ثانی جعفر پاشا اور دیگر بشمار علماء و مشاقین اور خائدین کی کسیر تعداد شرکتی قیز جلعی و ریاستی قائدین نے جلسے سے کتاب کیا بہرشتر حسد الدین عویسی نے کہا کہ دستور کا مزاق بنایا جا رہا ہے اور مسلم طبقے کے قلاب منظم ساجش رچائی جا رہی ہے انہوں نے سی اے اے اور انر سی کو جمہوری وسیکولر اقدار پر ضرب خرار دیا اور کہا کہ ین پی آر اور انر سی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں ین پی آر کے ذریعے مرکز حکمت غیر محسوس طور پر انر سی کے لیے آدہ دو شمار اکھٹا کر رہی ہے ین پی آر کے ذریعے مرکز حکمت غیر محسوس طور پر انر سی کے لیے آدہ دو شمار اکھٹا کر رہی ہے اور اس ان پی آر میں ایسے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں جن کا جواب دینا ملک کے مسلمان ہی نہیں بلکہ دگر طبقات کے لیے بھی مشکل ثابت ہوگا برشتر حسد الدین عویسی نے دو ٹوک انداز میں سوال کیا کہ آخر ہم سے ہماری شہریت کا ثبوت مانگنے کا حق نرندر موڈی اور امیشاہ کو کس نے دیا ہے وہ کون ہوتے ہیں ہم سے ہماری شہریت پر سوال کریں انہوں نے بتایا کہ وزیراللہ کیسیار نے ین پی آر کے تعلق سے اندرون دو یوم اپنے موقف کو واضح کرنے کا تحقن دیا ہے برشتر حسد الدین عویسی نے کہا کہ تیارس حکومت یقیناً مسلمانوں کے موقف کی حمایت کرے گی اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج کے جلسے میں تیارس کے خائدین بھی کسیر تعداد میں شریک ہوئے ہیں اور حکومت نے اپنے موقف کا اظہار کریا کہ وہ سی اے اے اور نینارسی کے معاملے میں مسلمانوں اور دگر سیکولر طبقات کے شانہ بشانہ کھڑی ہے وہ بھی تو انسان ہے وہ بھی تو اس بارت کی سلزمین پر پیدا ہوئے مگر انگر موڈیز اس زمان سے سب کا ساتھ سب کا بھی کاس کی باتیں کرتے ہیں میرے بھائی اس بات کو سمجھنا ضروری ہے اپنیت کی نیت صاف ہوتی تو پہلے انپی آر کرتی اینرسی کرتی اس کے بعد سیٹوزن امنمنٹ ایک کو لاتی کیوں موڈی نے سیٹوزن امنمنٹ ایک کو لایا اس لیے لایا کہ اب انپی آر ہوگا نیشنل پاپولیشن ریجسٹر ہوگا میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ وزیر داکھرہ ہوں مینسٹر جناب امیت شاہ نے کہا کہ انپی آر اور انرسی میں کوئی فرق نہیں ہے میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ انپی آر اور انرسی ایک سکے کے دو روخ ہے انپی آر اور انرسی کا روم سے ایک ہی ہے سیٹوزن شپ انیس سو پچھپن کے قانون کے تحت یہ رومز بنائے گئے جس میں انپی آر اور انرسی ہے اگر خدا نہ قاس کا انپی آر ہوگا اس ملک میں تو انرسی تو ہوئی جائے گا انرسی تو ہوئی جائے گا جو بی جے پی کلوٹ ٹی وی کے چینلوں پر جا کر جھوٹ کا پرمگنگا کر رہے جو ٹی وی کے آنکر شام ناو کجی اور پرائیم ٹائم پر نارندر موری کا بجا بجا لے میں آپ سے آج کرنا ہوں اور اتنا جھوٹ مد بارو اتنا جھوٹ مد بارو اگر تم کنیا جانتے ہو تو پرون رومز کو روم فور کو کرو روم فور سب سیکشن 3 کو کرو روم فور سب سیکشن 4 کو کرو کیا کہتا ہے انپی آر کیا ہوگا جس کا ہم نے جا کر کیسی آر سے کہا کہ انپی آر نہیں ہونا چاہیے تینگانہ میں انپی آر کیا ہے کہ آپ کے گھر پر آئے گا کوئی ادمی اور یہ بی جے پی والے ہوتے کہ دو ہزار دس میں بھی انپی آر ہوا بار بار ہوا مگر دو ہزار دس کے انپی آر میں اور دو ہزار بیس کے انپی آر میں تھا یہ ہے کہ گھر پر آ کر آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے ماں باپ کہاں پیدا ہوئے تھے آپ کے ماں باپ ان کے پیدائش کی دیتا بار کیا تھی یہ کیوں پوچھا جا رہا ہے پوچھو ان لوگوں کو ہو اس لیے پوچھا جا رہا ہے میرے بھائی میرے اس بات کا نوٹ کر لو ہاں سٹیزنشپ کا خانون کیا کہتا ہے کہ وہ بھارت کا سٹیزن ہے جو نائنٹی ویٹی سون سے پہلے پیدا ہوا کون سٹیزن ہے جو نائنٹی ویٹی سون سے پہلے پیدا ہوا ایک دوسرا جو جولائی ایٹی سون اور ڈیسمبر دو ہزار چار کے درمیان میں پیدا ہوا وہ بھارت کا شہری ہے سٹیزن ہے بشرت ہے کہ اس کے ایک ماں یا باپ ہنگوستان کے سٹیزن ہونا ایک ایٹی سون سے پہلے جو پیدا ہوا ایک سٹیزن ہو گیا دوسرا کیا ہے کہ جو جولائی ایٹی سون اور ڈیسمبر دو ہزار چار کے درمیان میں پیدا ہوا وہ بھارت کا شہری ہے بشرت ہے کہ اس کا ایک ماں باپ ماں یا باپ وہ بھارت کے سٹیزن ہونا جب وہ پیدا ہوا یا پیدا ہوئی تیسرا جو تین ڈیسمبر دو ہزار چار کے بعد پیدا ہوا ان کے دونوں ماں باپ بھارت کے سٹیزن ہونا اسی لیے یہ آپ کے پاس آ کر پوچھ رہے سوال دیں یہ جو ایپی آر اور سوالات اس میں ہائٹ کیے دیکھ سوال یہ ہے آپ کے پاس آ کر پوچھیں گے نزہ آباد کے گاؤں میں جا کر پوچھیں گے کتنے گاؤں میں رینے والوں کو نعلوم کہاں پیدا ہوئے کہا ہے بھارت شروعیت بتائے اکبر عبدی نویسی نے آر ٹی آئی دارا اور آر ٹی آئی دار کر یہ آر ٹی آئی کا جواب آیا کہ صرف چاہے پونٹی نائن پرسنگ لوگ بھارت شروعیت حاصل کرتے کریں گا آپ بتائیے کوئی ہندر ایٹی کے گاؤں میں کوئی بودھن کے گاؤں میں کوئی نظہ آفاد کے گاؤں میں کوئی عزیل آفاد کے گاؤں میں کہاں سے لاتے بتائے گا مچھو کیا آپ بھارت کے شہری ہیں کیا آپ بھارت کو سیکولر دیکھنا چاہتے ہیں کیا آپ سی اے این ار سی اے اور این پی آر کے مخالف ہیں کیسے ہی بے شمار سوالات بیرشتر اساد الدین عویسی نے جلسے کے سامائین سے کیے اس وقت جلسے گاہ کا منظر انتیائی روح پرورتہ اور فیضہ پر جوش تھی کیا آپ سی اے اے کے خلاف ہیں کیا آپ این ار سی کے مخالف ہیں کیا آپ ملک میں گاندھی اور امبیٹکر کا خانون چاہتے ہیں کیا آپ ملک کو جبوری وہ پرامن اور سیکولر دیکھنے کے خواہش مند ہیں کیا آپ ملک میں ایک جہتی کو برخرار رکھیں گے کیا آپ ہندوستان سے محبت کرتے ہیں یہ وہ سوال ہے جو کل جماعتی احتجاجی جلسے عام سیخ کتاب کے دوران صدر کلین مجلس سے اتحاد المسلمین بیرشتر اساد الدین عویسی نے سامائین سے کیے تھے اور ان سے پوری جواب طلب کیا تھا بیرشتر اساد الدین عویسی نے جلسے میں موجود ہزاروں سامائین سے کہا کہ وہ اپنے سلپون نکالیں اور اس کی ٹارچوں کو روشن کر دیں جس پر سامائین نے اپنی ٹارچوں کو روشن کر لیا اور اپنے ہاتھ بلند کر لیے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے فیزا میں ایک سات لاکھوں کی تعداد میں جگنو جگمگا اٹھے ہوں ایسا لگا کہ خوبصورت روشنیوں کا ایک جال چاروں طرف پھیل چکا ہو اس کے بعد صدر مجلس نے سوالات شروع کیے جس کے جواب میں ہزاروں سامائین نے باہیک آواز میں ان کے سوالوں کے جوابات دیئے آخری لمحوں میں مائک سیٹ بند ہو گیا جس کی وجہ سے سامائین بے خابو ہو رہے تھے لیکن صدر مجلس تیزی سے اسٹیج سے روانہ ہوئے جس پر سامائین نے یہ سمجھا کہ جلسے کا اقتتام ہو چکا ہے جلس بنا کر رکھیں گے کہ آپ بھارت میں بھاری چارکی کو مضبوط کریں گے کہ آپ کلنگانہ سے فرقہ پرستی کا خاتمہ کریں گے کہ آپ کلنگانہ سے فرقہ پرستی کا خاتمہ کریں گے کہ آپ سٹیزر امنمنٹ کے خلاف ہیں کہ آپ شیڈ ابرے کے خلاف ہیں کہ آپ ان پی آر کے خلاف ہیں کہ آپ این ارسی کے خلاف ہیں کہ آپ ہندوستان سے محبت کریں گے سی اے اے اور این ارسی کے خلاف انگاہ جدید میں زبردست احتجاجی جلسے عام کا انعقاد بہرشتر اسد الدین عویسی کے علاوہ دگر علماء وخائدین کا خطاب ین پی آر کو بھی ساجش کا حصہ قرار دیا گیا اور تلنگانہ میں اس پر روک لگانے کا مطالبہ کیا گیا نظام بات میں ملقیدہ کجماعتی مرکزی احتجاجی جلسے عام سے صدر مجلس بہرشتر اسد الدین عویسی کے علاوہ دگر مقاطب فکر جماعتوں کے علماء و مشائقین کے علاوہ سیاسی خائدین نے بھی مخاطب کیا اور سی اے اے اور این ارسی کے خلاف مسلم طبقے کو نشانہ بنانے اور دگر طبقات کو بھی غیر اقینی صورتحال کا شکار بنانے پر تشمیش کا اظہار کیا آئیے سنتے ہیں ان خائدین کے خیالات آپ کے ڈادا کہاں پیدا ہوئے؟ ان کے برد سارٹیفیکٹ بتائیے یہ کون لوگ پوچھ رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ پوچھ رہے ہیں؟ جن کا ٹلکہ سارٹیفیکٹ نہیں ہے؟ یہ وہ لوگ پوچھ رہے ہیں؟ پارلیمنٹ کے اندر وقت کے ازلا اپنا سارٹیفیکٹ پیش نہیں کرسکے؟ یہ وہ لوگ پوچھ رہے ہیں؟ تو دوستو اب تک یہ جھوٹ کہاں گیا ہاں ہے جو غلطیوں سے پیدا ہو گئے ہیں؟ یہ ایسے غلطیاں تھے پتہ نہیں بہرحال غلطیاں ضرور ان کے مابات کرے ہوں گے جو ایسے اولاد کو جنم گئے ابھی میں آ رہا تھا تو ایک صاحب نے مجھ سے نام پوچھا مجھ سے ہضرت یہ شاہ لوگوں میں کیسا ہو گئے؟ تو میرے آرمیاں شاہ تو ادھم نہیں ہوتے مگر تو یہ شاہ صاحب کا کامال دیکھا ہاں پہ جو ایتجازی جلسہ حج کیا جا رہا ہے CAA اور NRC کے قلاف کس زہریلے منصوبے کے ساتھ BJP ایک قائلتہ کا کام کرتے ہوئے موڈی صاحب ہر جگہ ٹی وی میں دیکھو بھولتے رہتے ہیں کیا بولکے چھتیس انچ کا چھوڑا سینہ ہے اور چھتیس انچ کا سینہ رکھ کے یہ قائلتہ کا کام کر رہے موڈی صاحب بڑے افسوس کی بات ہے اس زہریلے طریقے سے جو مسلمانوں کو مسلمانوں کو اس دیر سے مکاننے کی کوشش کی جا رہی ہے اس زہریلے منصوبے کو ہم لوگ کمی کامیاب ہونے نہیں دیں گے سرپرین لوگ ہمیں دشمرے جا کہتے ہیں ہم ہے کہ اس ملک کی میٹی کو بھی ما کہتے ہیں اے خاکی وطن تجھ کو میرے تینگون کی غسم تو ہی بتا اس میں سجدوں کے نشاکے سے ہیں مسلمانوں کو اس ملک سے اوٹ بینک کی سیاست کی طرف سے آزادی کے بعد سے کبھی ہم کو پاکستانی کہا گیا کبھی ہم کو دہشتگرد کہا گیا کبھی ہم کو ایسائی کا ایجنٹ کہا گیا ملک کے ان ستر پچھتر سالوں میں آزادی کے بعد سے مختلف موقعوں پر ہم کو دعا دھمکا کر اوٹ لیا گیا یہ ملک سیکولر ہے اور اس کا حسن اور اس کی اچھائی سیکولر رہنے میں ہیں یہاں پر ہندو مسلم سکھ عیسائی سب بھائی بھائی ہیں مختصرا میں یہ بات اس وقت کرنا جاتا ہوں کہ ایک جنگ ہم اس سے پہلے لڑ چکے ہیں اس ملک کی بخار کے لیے اس ملک کی حفاظت کے لیے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے ہندوستان کے پار بھگتے ہوئے حالات دراص ناواقف اور چند جاہل فسکاری طاقتوں کے ہاتھ میں آنے کا نتیجہ ہے کہ ہندوستان کے حالات دن بہ دن بہت سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں بغیر کسی سچائی کے آج پورے ہندوستانیوں کو گنڑا ہوتے میں کی کوشش کی جا رہی ہیں میں تفسیر میں جانا نہیں چاہتا ہوں آپ بہت بہت بھی واقف ہیں کہ یہ جو آج کا پروگرام ہے انرسی اور سی اے کے خلاف مناقب کیا گیا اس کی تفصیلات آپ بہت بھی واقف ہیں اور دانشوران وطن سے آپ سماعت بھی کر رہے ہیں بودن کی سڑکوں پر انسانی سروں کا سیلاب بودن کی تاریخی احتجاجی ریالی سی اے اور انرسی کے خلاف شدید برمی کائزار اور ان کالے خوانین کی فوری منصوری کا مطالبہ امیل محمد شکیل آمیر کے علاوہ مختلف مقاطب فکر علماء اکابرین و قائدین کی شرکت بودن جو ایک تاریخی شہر ہے یہاں پر تاریخ مرتب کرنا معمول کی بات ہے لہذا انرسی اور سی اے کے خلاف بھی بودن کے مسلمانوں اور سیکولر براداران وطن نے ایک نئی تاریخ مرتب کر لی اور ایک شاندار احتجاجی ریالی نکالی گئی جو ایک مسالی وہ تاریخی ریالی کی حیثیت سے ہمیشہ یاد رکھی جائے گی اس ریالی کا حتمام کل جماعتی مذہبی وہ سیاسی خواہدین نے کیا ساتھی بودن بن کی بھی اپیل کی گئی بودن شہر مکمل طور پر بن رہا اور یہ بن کامیاب اور پونمن مانا جائے گا اور ساتھی ایک ریالی بھی نکالی گئی جس نے ایک نئی تاریخ رخم کر دی اس ریالی میں بودن کے ہر گھر کا ہر فرد شریک ہوا اور ینارسی اور سی اے اے کے خلاف اپنی شدید ناراضگی اور برحمی کا اظہار کیا اس ریالی کی خصوصیت رہی رہی کہ بودن کے جوانسال یمیلے ممش شکیل آمیر بھی اس ریالی میں شریک ہوئے اور مرکزی حکومت کے ظالمانہ قوانین کے خلاف اپنے شدید غم و غصے کا اظہار کیا ریالی کیا تھی بس سروں کا عمرتا ہوا سیلاتا جو سڑکوں پر بہن نکلا ایسا لگتا تھا کہ یہ سر نہیں بلکہ کوئی سروں کا ٹھٹے مرتا ہوا سمندر ہو جو چاہتا ہے کہ ہر ظالم کو اپنے ساتھ بہا لے جائے بے شک نظامباد اور بودن شہر کے لوگ واقعی مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے ایک جہتی و اتحاد کا شاندار مظاہرہ کیا اور ایک پورا مند و شاندار اعتجاجی ریالی نکالتے ہوئے مرکز حکومت کو یہ پیغام دیا کہ اور ساتھی مسلمانوں نے دو ٹوک انداز میں یہ بھی کہا کہ کمزور مسلمانوں کو ہر کتنا سمجھ لینا بدلیں گے اگر کروٹ تو دنیا کو حالات دیں گے بہرحال ریالی کے بعد منظم جلسے میں جذباتی خطابات دیکھے گئے امیل محمد شکیل عامر کے علاوہ دگر کئی علماء و خائدین بشمول مولانا عبدالباقی نظامی مفتی جابر اشاہتی عابد حسین فاروقی مولانا جا محمد مشہودی مولانا عبدالحمید اسائیس خاصمی مولانا اسرار نے عزب بردس ریالی کو کتاب کیا اور اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کیا اس موقع پر تاہر پشا قادری عابد علی ایڈوکیٹ مشیر بابا اور دگر موجود تھے ایک اشارہ پہ سب آگئے اے مہترم بھکارے سب آگئے اے مہترم بھکارے سب آگئے مہترم حضرت آج کا یہ احتجاجی جلسے عام کج جماعتی علماء بردن کی زیرہ نگانی تمام مسلمانوں نے بردن کی جانب سے کہہ جا رہا ہے اور خوشی اور مصررت کی باب یہ ہے کہ آج کے اس پروگیام میں ہمارے سیکلر ہندو بھائیویں شریع مہترم آج پر خوشی کی باب ہے کہ ہمارے ساتھ آج تمام لوگ شامل ہیں آج برادرانے وقت بھی مہتر ہے ہمارے ہندو بھائی تمام پاڈی کے حضرات اور نمیلے صاحب ایڈوکیت صاحب ایڈوکیت حضرات تمام روزار ہمارے حضرات شامل ہیں اور اس لیے شامل ہے کہ یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے بلکہ یہ مسئلہ پورے ہندوستان کا ہے یہ پورے ملک کا ہے ہندوستان کے سبیدان کا ہے ہندوستان کے آئین کا ہے اور ہندوستانی سب کچھ پرداشت کر سکتا ہے مگر ملک پہ کوئی آ جائے ہندوستان کے آئین پہ کوئی آ جائے ہندوستان کی دستور پہ کوئی آ جائے یا کمی کوئی بھی ہندوستانی برداشت اے گئے میری لاشپر سے گزر کر ہی ریاست میں اینارسی کو لاگو کیا جا سکتا ہے بودن میں احتجاجی ریالی کے بعد منقیدہ شاندار احتجاجی جلسے سے ایمیلے بودن محمد شکیل آمیر کا جذباتی و شولہ بیان کتاب انہوں نے کہا کہ مجھے وزی اللہ پر اعتماد ہے کہ وہ ریاست میں اینارسی کو ہرگز عمل آور ہونے نہیں دیں گے کھل جماعتی احتجاجی ریالی سی اے اے اینارسی کے خلاف بودن میں پرانا بستان بودن سے نکالی گئی یہ ریالی امبیٹ کر چورہہ سے ہوتی ہوئی جونئر کالیج گرون بودن کو پہنچی جہاں ایک عزیمشان احتجاجی جلسے حام کا انخواد عمل میں لائیا گیا اس موقع پر اپنے خطاب میں بودن کے ڈائنمی کے امیلے محمد شکیل آمیر نے اپنے جذباتی خطاب میں کہا کہ سی اے 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 اینارسی ترسل مسلمانوں کو ہندوستان میں الگ تلق کرنے اور ان پر زمین تنگ کرنے کے لیے ایک وسیطر منصوبے کے طاعت لاغو کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ایسی کسی بھی کوشش کو کوئی بھی محبت وطن مسلمان برداشت نہیں کر سکتا بی جی پی حکومت نے دستوری حدود کو پامال کرتے ہوئے اس مضموم ترمیم کو لاغو کیا ہے اور ایک سکولر خانون میں مذہبی بنیادوں پر ترمیم کرتے ہوئے ہندوستان کے سکولر و جمہوری اقدار کو پامال کر دیا ہے ایمیلے بودن نے ڈوٹوک انداز میں کہا کہ اس سیاح خانون کو کسی بھی صورت میں ریاست تلنگانے میں لاغو ہونے نہیں دیا جائے گا انہوں نے یاد دیا ہے کہ اس خانون کے خلاف وزیعالہ کیسیار نے سخت مخوف اقدار کیا تھا اور دونوں ہی پارلیمانی ایوانوں لوگ صاحبہ اور ریاجہ صاحبہ میں وزیعالہ کی ہدایت پر تیارس کے یمپیز نے اس سیاح خانون کے خلاف اوٹ دیا تھا محمد شکیل آمیر نے جذباتی اور ولولہ انگیز انداز میں کہا کہ ریاست تلنگانہ میں کسی بھی صورت میں یہ نارسی کو لاغو ہونے نہیں دیا جائے گا اگر کسی صورت میں لاغو کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر میری لاش پر چل کر ہی اس خانون کو ریاست میں لاغو کیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ مجھے وزیعالہ کیسیار پر بھرپور اعتماد ہے وہ کسی بھی صورت میں ریاست میں یہ نارسی پر امالاوری ہونے نہیں دیں گے آج پورے ہندوستان میں آپ لوگ رہے ہیں گھلی سے جائے کے دلی تک ہر جگہ ایک احتیزہ جباہو چل رہا ہے کس چیز کا احتیزہ جو رہا ہے یہ سیٹیزن آمینمنٹ بھیل کیا ہے یہ نارسی کیا ہے یہ تمام چیزوں کا عمل ہم کو بھی حاصل کرنا ہے یہ جو سیٹیزن آمینمنٹ بھیل پارلیمنٹ میں بھوڑا کر کے جو پی جے کی پارٹی لائی ہے موڈی صاحب بولتے ہیں چھپن اچھتا سینہ ہے بگر کام جلے آگا اچھتا موڈی صاحب یہ چھپن اچھتا سینہ نہیں ہے یہ بھوڑیلی کا سینہ ہے ہم سے یہ بھوڑا رشت کرنا چاہتا ہوں تمام ہندوستان میں آج ہمارے جو ہندو بھائی آگے نکل کے ہم ہندوستان کے ٹکڑے ہونے نہیں دیکھے ہم اس طرح مسلمانوں کی خوربانی کی جو کوشش کی جا رہی ہے مسلمانوں کو خوربان کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے یہ ہم ہونے نہیں دیکھے بھولکے آج تمام آج نوجوان سٹوڈنٹ ہی رہے دیجے تمام پارٹی کے لوگ رہے دیجے ہم تمہارے ساتھ ہیں ہندو مسلم بھائی بھائی ہے ہمارا ایک ملک ہے جس ملک میں کئیوں زبانے بھولی جاتی ہیں کئیوں یہاں پہ خومیں اس ہندوستان میں بستی ہے ایسا ہندوستان جس کی مٹی میں ہمارے آزاروں لاکھوں تلیروں شہیدوں کا خون برناب آئے بہتے اچارہ سرس سرس ستاون میں بہتور جہاں شاہد اپنے صاحب جو اپنے دولوں بیٹی کے بیٹوں کی خوربانی ان کا سر خنم کر کے ان کے ناشتے میں پیش کیا گیا تھا ایسے خوربانی دینے والے مسلمانوں کی خوربانی اس مٹی میں ملی گئے جناب ابولکرام آزار صاحب جو اپنے جیل میں بندے پندی جاوانلان نیمو صاحب کے ساتھ اس وقت ان کے اہلیہ کا انتخال ہو گیا اہلیہ کا انتخال ہو گیا تو پندی نیمو کے الفاظ تھے کہ آپ کی اہلیہ کا انتخال ہو گیا آپ ان سے حرزی لگائیے کہ آپ ان کی تکفیل میں جائیں گے جب ابولکرام آزار کے الفاظ تھے میں ان فرنگیوں کے سامنے نہیں چکھوں گا میں تکفیل میں نہیں جاؤں گا کئی ایسے علماء اکرام کئی ایسے علماء اکرام جو اپنی سوری دے کر کئی جھاڑوں پہ لکھائیں گے کروڑوں علماء اکرام کا پورے اندوستان نے ختل کر دیا گیا ایسے جانوں کی آزادی دے کے ہم اندوستان کی آزادی لے کے ہی آئے مودی نہیں مودی کیا کوئی اور بڑا نہیں کسی کے پاس دعاقت نہیں ہے کہ کوئی بھی ایک اندوستانی کو اندوستان کے باہر کر سکے میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ مختیت رہے ہمارے اندو بھائی آج ہمارے ساتھ ایک سولیپلٹی کرتے ہوئے آج ہماری ہمت افزائی کرتے ہوئے ہمارے برلیشن مارے میں دیجئے ہمارے اللہ یادو سبحان صاحب اندوستان دشائی صاحب یہاں پہ پی بی ایس ہم اس کو کبھی بھی شریف نہیں دیں گے اس طریقے کی ہمت افزائی آج کروڑوں مسلمان ہمارے اندوستان ہمحارے افزائی کیا ہمم بنا چکی ہے ہمارے آپ تماعای سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے ہندو بھائیوں کو لے ترے کرشن ہندو سوی قسائی بھائی بھائی کی جو گنگا جنگی تھیرزیب ہے اس کو ماہ لے کے ساتھ ہمارے اندوستان ساتھ ارے سیاہ پیل واپس نہیں لیا گیا ہمارا ایتیزاد جاری رہے گا ہمارے سیم شاہد جو کیسیار شاہد ہیں جو اخیت کی دوچتیں پہلے دن ہی اس کا جو ہے پارلیمنٹ میں آسمیلی میں رہنے دیچے لوگ سبا میں رہنے دیچے یہ بلکہ ریجک کر کے اس کے خلاف بورٹ کیا گیا اور میں آپ سے وعدہ کرو کیسیار کی دانت سے میرا وعدہ ہے آپ سے کہ اگر اینسیار یہاں پہ تلنانہ ریاست میں عمل ہوگا تو میری لاش کے اوپر سے عمل ہوگا اگر ہندوستان میں کوئی ہندو مسلم کی گھنجا جمعی تیسیر اگر آپ دے سکتے تو وہ ریاستے تلنانہ میں ایسا ہندوستان کا حال کر دیئے ہمار کو جو ہے اگر ہماری بچیلی دائی تو خوبانی کرنے کے لئے لوگوں کو بازو ریاستے تلنانہ میں آکے خوبانی زمین پڑھ رہا ہے ایسے حالات میں ہمارے جو چیپ رسکر ہے افیت کی دوستے ہماری حفاظت سکتے میں اس بل کو ریشت کر رہے ہیں اور یاریس پرٹی کی طانب سے ہم تمام لوگوں کی طانب سے اس بل سے بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ایسے بھائی چاہیے اتنے علماء اکرام جو اپنے گھر کے باہر نکلتے آکے اتنی محنت اور جتو جہد کے ساتھ جو انسان علماء اکرام کی ہائے لے گا وہ اس کو نابود ہو جائے گا اور انشاءاللہ ہمارے علماء اکرام کی جو بھی آج ان کی بدوا لے گا ان کا حاتمہ ہو جائے گا اور الحمدللہ میں ان کا شکر دی جاتا ہوں جو آج سب کو اتطاعت کر کے ایک جدہ کر کے ایک امن کے ساتھ جو نے پیسپول زالی بھکا لی گئی ہے میں اس کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور میں تمام لوگوں کا ہمارے ہندو بھائیوں کا پھولے ہندوستان میں جس طریقے سے ہرسکنوں میں جا کے عورتوں پر ظلم کیا گیا جس طریقے سے یونیورسٹی میں گھوٹ کے ملزالیوں نے ظلم کیا اس کو یہاں کی ہندوستان کی سام چھوڑنے والی نہیں ہے انشاءاللہ ہم کو وہ پھولی طریقے سے ہرسکنوں کے ساتھ بڑھا لیں گے اور حسام میں دیٹنشن سنٹر کی بات کی جاری ہے دیٹنشن سنٹر کے بارے میں بولا گیا کوئی دیٹنشن سنٹر نہیں ہے میرے کو نیمانوں دل ایسا بولا تھا وہی حق میں جبھی چھوڑیاں بینا دوشکنوں دیٹنشن سنٹر ہر جگہ ہر طریقے سے یہ سی سی یہ سی اے اور اینارسی کی تیاری آج کی نہیں ہے یہ کئی ساموں سے ان لوگ کی تیاری چل رہی ہے لیکن انشاءاللہ ہم تمام لوگ ایک جب ساتھے تمام ہندوستانی تمام ہندوستانی ہم سب ملکے اس بل کی جنافت کریں گے اور اس بل کو گورنمنٹ کو انشاءاللہ واپس لینے نہیں پرے گا میں تمام موزہانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک پورا ہون تلکے سے ایتجاز کریں کیونکہ چھوٹی سی ہلتی چھوٹی سی ہلتی جو جان مجھ کے کوئی ایسی تاستے ہیں جو اپنے اندر گھوز کے اپنے ساتھ بہت بڑی سازش کمری کی بھی کوشش کی جاری ہے ناظرین نیالت نے ایک چھوٹا تھا وقفہ میاری و بہتری نیلاج کے لیے زلے کا باعتماد دوا خلا آشیر وات ہاسپیٹل جی ہاں آشیر وات ہاسپیٹل جہاں پر تجربے کار ماہر ڈاکٹرز ہم آوست موجود رہتے ہیں سینہ اور پیپڑوں کے آرزے میں پریشان مریضوں کے لیے کچھ کبھی سینہ بالخصوص پیپڑوں کے جملہ امراض جیسے استما ٹیو پی ڈی ٹی بی نیمونیا پیپڑوں میں پانی کا پھر جان پیپڑوں کا کینسر اور سگرٹ نوشی کرنے والے افراد کی خانسی اور بلغم جمع ہو جانا جیسے امراض کا تشفی بخش علاج دسیاب رہے گا کیونکہ زلے کے چند ماہر پلمنری ڈاکٹرز میں شامل تجربے کا ڈاکٹر سید عمر احمد ایم بی بی ایس ایم ڈی پلمنری کی قدمات حاصل ہوں ان کی ماہراناتی بھی قدمات سے استفادہ کرتے ہوئے تشفی بخش علاج کروایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ڈاکٹر پریشان قردوکر ایم ایس جرنل سجر اور خواتین کے امراض کی ماہر ڈاکٹر ارونہ پردوکر ایم بی بی ایس ڈی جیو کی قدمات بھی ہم ابحق تستیب رہے تو پھر ہمارے دواخرے کا پتہ نوٹ فرمائے آشیر وات ہسپیٹرز زلہ کو آپریٹیو بینک کے سامنے والی گلی میں سرسطی نگر روڈ نمبر 2 نظام آباد سیل فون نمبر نائن فائی ون ڈبل فائی ڈبل سیکس ڈبل تی بے پناہ مقبولیت اور اعتماد تھا چل کر چکی ہے پچاس افراد سے لے کر پانچ ہزار افراد تک کی دعوت کا چانے شاہ احتمام کیا جاتا ہے ہم اقسام کے پکوان بنانے والے ماہر برٹیوں کی خدمات حاصل ہیں خوبصورت وہ آراستہ ڈرننگ دیوز پر پر تکلک زیخہ دار کھانے ایسے کہ آپ کا دل جھوم اٹھے اور آپ بے شاہ تاکنے لگے کہ زیخہ دار کھانے بس خمر کیٹرنگ کے تو پھر اپنی تخلیبات کی مکمل ذمہ داری ماہر فنکشن ہال کی بوکنگ ڈیکوریشن ویٹرز اور تمامی ذمہ داریوں سے آپ بلکل بے فکر ہو کر اپنی خوشیوں کو دوبالا کر سکتے ہیں تو پھر حاصل کیجئے خمر کیٹرنگ کی باعتماد خدمات ڈائل کیجئے سیل فون نمبر 1074 699 279 یا 1099 917 4 وقت کے بعد پھر سے آپ کا اکر مقدم ہے بودن کی نرسی اور سی اے اے کے خلاف نکالی گئی تاریخ ساز یالی کی کامیابی میں نوجوان طبقے کا کلیدی رول نوجوانوں نے 10 جن تک لگاتار محنت اور شدید جد و جہد کی اور اس تاریخ ساز یالی کو یقینی بنایا بودن کے نوجوان مبارک بات کے حقیقی مستحق ہے احتجاجی جلسے سے صدر سٹی مجلیز مہدن مشیر بابا کا کتاب بودن میں نرسی اور سیٹیزن امیڈمنٹ ایکٹ کے خلاف تاریخ ساز احتجاجی ریالی منظم کی گئی بے پناہ جوم نے پرانا پچھلان بودن سے ریالی کا آغاز کیا ریالی بڑھا امبیٹ کر چاہ رہا جونئر کالیج بودن پہنچی اور وہاں ایک جلسے ہام میں تبدیل ہو گئی اس ریالی میں کلیماتی مذہبی اور سیاسی خائدین نے برپور حصہ لیا امیڈمنٹ اپنا بھی ممکنہ حصہ ادا کیا اس ریالی سے خطاب کرتے ہوئے مشیر بابا نے ینرسی اور سی اے کو سیاہ خوانین خرار دیا اور ساتھی ین پیار پر بھی اپنے شکوک و شبہت کا اظہار کیا انہوں نے ریالی کی شاندار و تاریخ ساز کامیابی پر منتظمین کو مبارک بات دی بالخصوص انہوں نے نوجوانوں کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ اصل مبارک بات کے حق دار نوجوان بھی ہیں جنہوں نے دس دن تک دن رات محنت کی اور اس ریالی کو تاریخ ساز کامیابی سے ہم کنار کر دیا اگرام کا یہ محنت تو مرجوانوں کی ہے اور مرجوان دس دن سے رات دن محنت کرے یہ ہم شیاسی لے گا آگ ہم مخم خیال احظار کرنے کا ہم آگئے لیکن میرا بھائی اس کے اصل حالدار تو آپ ہے جو رات تو رات دن کو دن نہیں سمجھ کے رات دن محنت کرے یہ کسیر نوجو جمع کرے اور بودن میں جو نور اپنی کمیٹی بنائی گئی ہے سمجھ سے جمع اپنی کمیٹی ہے جو اپنے علماء اکرام اپنی مسئلہ کی نظرات کو بازو رکھتے ہیں ایک کارکھان پہ آکے ہم سب کرے کر چل ہوئے ہیں اوبیت بن حمدان اور دیگر اخلیتی خائدین کی جانب سے نئے کلیکٹر نارا اینڈی کا والحانہ خیر مغدم ان کو کعبت اللہ کی تصویر تحفے میں پیش کی گئی اوبیت بن حمدان نے اس توقعوں کا اظہار کیا کہ حکومت اس کی مار پر محسر عمل آوری کروائیں گے اوبیت بن حمدان کی خیادت میں کانگریس اکلیتی خائدین کے ایک وفد نے نئے کلیکٹر نارا اینڈی سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں نئے کلیکٹر وزیلہ مجیسٹیٹ کی حیثیت سے جائزہ لینے پر دلی مبارک بات پیش کی اور انہیں کعبت اللہ کی تصویر تحفے میں پیش کی اور گلدست صاحبی پیش کیا گیا اس کلیکٹر نارا اینڈی ایک جوہ سال کلیکٹر ہیں ان سے قوی امید ہے کہ وہ زیلہ میں نظم وزب کی برقراری اور زیلہ کی اہماجیت ترقی کو یقینی بنائیں گے اور ساتھی بالخصوص مسلم اقلیت علاقوں اور مسلم اقلیت کی ترقی کی زیمن میں خصوصی دلچسپ پیر لیں گے اس موقع پر زیلہ کلیکٹر نے تہا کھن دیا کہ بلا لحاظ مذہب ملت تمام تفقیات کی فلاہ و بہبود کو یقینی بنانے اور زیلے کی شاندار ترخی کو یقینی بنانے کے لیے حکومتی اسکیمات کی موسطر عمل آوری کروائیں گے اس موقع پر کانگریز زیقائدین موہینیوز اور انتیاز خان کے علاوہ دگر موجود تھے اور یہ ڈیپارٹمنٹ کا جو سست رویہ ہے وہ تیزی سے ان کا رویہ اختیار کریں میر سمیر علی کی جانب سے مجلسی رکن اسمبلی حیمد بلالا نے شرکت کرتے ہوئے حوصلہ ابزائی کی اس موقع پر صدر زیلہ مجلس کے علاوہ دگر مجلس خائدین اور میر سمیر علی سمیر علی کی جانب سے ان کا والہ نہ استقوال کیا گیا اور ان کی باقصرت کلبوشی و شال پوشی کی گئی میر سمیر علی نظام بات کے نوجوان حلقوں میں ہماگیر شہرت کے حامل ہیں اس بار وہ بلدی انتخابات میں مجلس کے ٹکٹ کے دعویدار ہیں یہ بات یقینی ہے کہ عوامی مقبولیت رکھنے والے میر سمیر علی بھاری اکسی ریس سے کارپرٹر منتقب ہو جائیں گے اس موقع پر احمد بلالا اور دگر کی پرتقلب زیافت کا احتمام کیا گیا تھا یہاں پر مجلسی خائدین کے علاوہ میر سمیر علی کے حامیوں کی قصیر تعداد موجود تھی شرقہ میں صدر زیلا مجلس یم فہیم اور سابق کارپرٹر محمد ریاس کے علاوہ دگر موجود تھے زیلا مجلس کی جانب سے آلین من بکس کی تقسیم کئی طلوان نے اس بکس حاصل کیا احمد بلالا اس پرگرام میں مہمان خصوصی کی حیث سے شریک تھے سے احمد بلالا نے مہمان خصوصی کی حیث سے شرکت کی اور ان کے ہاتھوں آلین من بکس تقسیم عمل میں لائی گئی اس موقع پر محمد عویز احمد محمد ریاس محمد احمد محمد نصیر یم مصیف یم وحید اور دگر مجلس خائد شریک تھے آخر میں دیکھیں گے ہیڈ لائنس ایک بار پھر نرس اور نرس ایک اس سکھے کے دو رخ نرس کے ذریعے نرس کا ڈاٹا جمع کیا جا رہا ہے جزید نظام بات میں پوروز امجلس سے بہرشتر اصد دن اویسی کا بے باق کتاب کیا تم ہندوستانی ہو کیا تم نرس اور سی اے کے خلاف ہو اگر ہو تو اپنے سیلپون کی روشن کرو اور میری بات کا جواب دو بہرشتر سد دن اویسی کا ہزاروں کے مجمع سوال کئی ٹرچ وی روشن بودن میں سی اے او نرسی کے خلاف اگز اپنس اتجا جی ریالی حضور افراد نے ریالی میں حصال لیا حصال ریالی میں بودن امیل شکیل امیر کے علاوہ کئی علماء و قائدین چارک تھے میری لانش پر سے گزر کر ہی دیا ست لنگانہ میں نرسی کو لگو کیا جا سکتا ہے امیل ممش شکیل امیر کا جذباتی وہ بولولا انگیز کتاب وہ بودن میں تاریخ ی ریالی کے واج جلسے سے مقاطب دے خبریں اتنی ہی نئی خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک لے دے اجازت اللہ حافظ